موسیقی محبت امن بھائی چارے کو عام کرنے کا بھی پیغام دیا اس وقت ہندو مسلم عیسائی تمام مذہب کے لوگ اس انسانی زنزیر میں شریک ہوئے اور اس کا حصہ بنے خاص کر پرشرام بھاؤ نندی علی نندہ نیوگی مولانا مستاق وشرفی اور چرچ کے بیشف نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ملک میں بڑھتی مذہبی نفرت کو کس طرح سے روکنے کی کوشش کی جائے اس پر تبادلے خیال کیا گیا پرشرام بھاؤ نندی علی کا بزرگ قائد ہے اور انہوں نے سماجی خدمات میں اپنے آپ کو کھپانے کا کام بھی کیا موجودہ دور کے ہندو توا پر بھی انہوں نے فکر کا اظہار کیا عوام کی لائیمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رام کے نام پر سیاسی اشتہار واضح کی جاری ہے سکا آج انہوں نے کچھ اہم باتیں بھی کہیں رامائن اگرچے کہ ہوا ہے پر یہاں رام سے بھی اہم حنوان بن جاتا ہے کیونکہ سیتا کو بھا لے جانے والا راون بھی شوہر ہونے کے باوجود شروعات میں رام کو بھی پتا نہیں تھا ہنمان کو معلوم تھا اس لئے ہنمان کے اہمیں زیادہ ہو جاتی ہے ایسا بھی انہوں نے اس وقت کہا اسی طرح مہاتمہ گاندی یا فیرسو بات چندر بوس کے حمایتوں کو بھولایا نہیں جا سکتا تمام کی قربانیوں کا نتیجہ رہا کہ ملک تو آزاد ہوا پر آج بھی عوام گلامی میں مبتلا نظر آتی ہے موجودہ دور کے آزادی کو حقیقی آزادی میں تبدیل کرنا ہے تو پھر سے ایک نئی جنگ آزادی سوراج کے لئے لڑنی ہو گیا ایسا بتا ہے دھرم کے نام پر تفرقہ فیلانا اور سیاہ سے فائدہ اٹھانا بڑا ہی افسوسناک کہا گیا ہے گنگا جملی تہذیب ہی ملک کو بچا سکتی ہے ایسا اس وقت انہوں نے بتا ہے آج جو انسانی زنزیر کے ذریعے دھرم مذہب کے زنزیروں کو توڑنے کی بات کہی جائے تو دوسرے پہلو پر بھی بولنا ضروری ہو جاتا ہے اس طرح کے آتیجاج دیکھتے ہیں تو اتنیان ضرور ہو جاتا ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اس خٹا ٹوپ ہندیرے میں چراغ کی طرح جل رہے ہیں جو اس طرح دھرم کے نام پر نفرت فیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے رام مندیت پرانپرتشتہ کو لے کر ماہول کو گرمانی کی کوشش بھی ملکی سطح پر کی گئی کل بھاجپا کی جانب سے منڈیا تعلقہ کے ایک کیراغ گڑو میں ہنوان کا ایک بڑا پرچم نکالنے پر ہندو طرح تنزمو کی جانب سے مخالفت کی تو پولیس اور اتجاجیوں میں بحث ہوئی پولیس کو حلقہ لاٹی چارج بھی کرنا پڑا اب پرچم کو ہٹانا بھی آستہ کو ٹھےس پہنچانے کے برابر کہا جاتا اب اسی بات کو لے کر سیاسی سطح پر اتجاج مورچے درنے کیے جارے کچھ ہندی توات یہ انہیں پھر سے پرچم بھی لہرانی کی کوشش کی گئی کچھ لوگوں پر مقدمی بھی درج کیے گئے خیر اس بات کو اس لئے بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں کیوں کہ اتحاد نیوز انہیں ہمیشہ صحیح نیوز کو بتانے کی کوشش کی گئی پر بارہا انتظامیہ کی جانب سے حراسہ کیا جاتا ہے بیلگام پولیس کی جانب سے ایک بار پھر پرو کے ٹیون نیوز بنانے کی بات کرتے ہوئے نوٹیز دی جاری ہے آپ کے صرف دو منٹ لوں گا پھر ہمارے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں تیس گیارہ تو ہزار تیس کو ہم نے فلسطین اسرائیل جنگ پر خبر چلاتے ہوئے ابو عبیدہ کون پر ویڈیو بناتا ہے جبکہ یہ ویڈیو تقریبا نیشنل اور انٹرنیشنل چینل پر آپ کو کہیں پر بھی اس کی معلومات مل سکتی ہے اور اسی طرح چھبیس گیارہ دو ہزار تیس کو چھبیس گیارہ نے ممبئی حملے کی حقیقت یعنی اس کا دوسرا پہلو دکھانے کی کوشش کی تھی اور یہ بھی تمام چیزیں آپ کو انٹرنیشنل پر آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے ان دونوں خبروں کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں اخبار کی کٹنگ ہو نیشنل کے لنکس اور ویب سائٹ کی تمام تفصیلات کے ساتھ ہم نے کہاں سے یہ کنٹینٹ لیا تھا ہمارے پاس تمام موجود ہے پر ہمیں پرووکیٹیو نیوز پیش کرنے کا جبکہ آپ سبھی دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک چینلوں میں کیا چلتا رہتا ہے کیا تنظیم ہے کسی ایک مقصود سماج کو کڑگرے میں کھڑا کرتی رہتی ہے جبکہ اتحاد نیوز نے کبھی بھی سویدانک دائرے کی خلاف ورزی نہیں کیے وہی دوسری اور تمام نیوز چینل پھر ریاستی ہویا ملکی سطح کی منسلی میڈیا صبح سے شام تک اندو مسلم کرتے ہوئے ایک سماج کو کڑگرے میں کھڑا کرنے کی جدو جہد میں لگے رہتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ اتحاد نیوز ایک چھوٹا یوٹیوب چینل ہے بجائے جو نفرت فیلاتے ہیں انہیں آپ نوٹیز دیتے ہیں بار بار ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں اور ویسے بھی کانگریس کی حکومت ہے بھاجپا کی حکومت ہوتی تو ابھی سمک جاتے ہیں آخر انتظامیہ نے پروکیٹیو نیوز کس کے کہنے پر کس کے اشارے پر کہا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہم نے اسی بات کو لے کر وزیر ریاست پریانکھرگے صاحب سے بھی فون پر بات کی اور سپیکر یوٹی خادر صاحب سے بھی اس بارے میں ہم نے بتایا مقامیہ ملے جنب آصیف سیٹ کو بھی بار بار اس طرح حراسہ کرنے پر اطلاع دیئے جلد وزیر اعلیٰ صدرہ میاں صاحب اور وزیر داخلہ جی پرمیشور سے بھی ملاقات کے لئے وقت مانگا ہے کیا انتظامیہ میں بھی اب سنگیوی چاندھارہ کے لوگ داخل ہو چکے ایسا سوال بھی ذہن میں آنا لازم ہو جاتا ہے اور اگر پچھلی باتوں کو یاد کیا جائے تو عدالت نے ہمیں پچھلے کچھ مقدمہ بائزت بری کیا ہوا ہے اور کسی بھی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہونے کی بات کہی تو کسی تنظیر کا نام لے کر ان سرگریوں میں شریک تھے ایسا بار بار کیوں کہا جاتا ہے جبکہ عدالت نے ہمیں بائزت بری کر دیا ہے اب اسی معاملے کو لے کر ہم نے پریس کانسیل سے بھی لیٹر کے ذریعے انصاب کو طلب کرنے کی گزاری شکی ہے آپ کو یہ بات اس لئے باتانا ضروری ہے کیونکہ جو ہمارے ناظرین نہیں بھی ہماری کچھ حقیقت معلوم ہوا ہماری کچھ حقیقت معلوم ہوا ڈالا رام کہا تو آپ سب کو سکتا ہوں ڈالے والا رامہ نہیں کتا تھا ڈالے والا رام کچھا ہم نے سکتا نہیں ہنمان سکتا ہے ڈالا رامہ چی پتی کو ہی پر بول نہیں ہے ہنمانا نہیں مہتما کام بھی تنچے سرکاری سباک چندر بغش تنچے سرکاری Pazhi Paamaan ڈیو ڈیو ڈن اور دید ڈین ڈینbers تاند��� ہا سندش سما جدا دیاوا جاتی تا نشت کر آگی بھرمان دا تا نشت کر آگی انسرے ایک خون کنہ ایک دائیا ساتم جا چھاٹی خیر ساتم جا سما جا دا ممان دنیا چھاٹی سراجیا چا سراجیا کرنیا کرتا کنہ چا جو اوہ کر آگی آسا ایک ایتا سندش محتا چا سندش آب دیشا دا دیاوا یا دیشنے دیشا دا آب پھر اہم خبروں کی طرف بڑھتے ہیں بلغان شہر اور اطراب میں پھر سڑک حادثوں کا دور شروع ہوا ہے جمکھنڈی کے الہور کے خازگی سکول کا سالہ نے اجلاس مکمل کر لوٹنے والی سکول بس اور گنے کے ٹیکٹر کی زبردست ٹکر میں چار سکولی بچوں کی موت ہی جمکھنڈی بیجاپر سڑک پر یہ حادثہ پیش آیا وزیر اعلیٰ سدرمائیہ نے مرنے والوں کو دو دو لاکھ روپ موازہ دینے کا اعلان کیا ہے زکنیوں کو پچاس آزار روپے بطور موازہ بتایا گیا ہے کل رات آزاد نغر فروٹ مارکیٹ کے نزدیک سڑک حادثے میں آزاد نغر ہی کے زہد مہددین حید خان عمر چبیس اس نوجوان کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی دوسری موٹر سیکل پر سوار چندر شکر مات مڈی زکنی ہوا ہے زکنی گو کاک کا بتایا جا رہا ہے معاملہ مال مارتی پورستانے میں درج کیا گیا ہے بسوانگلی بلغام میں گیس سیلینڈر دھماکے میں کل پانچ افراد جل کر زخنی ہوئے تھے لہٰذا اس میں کہ دو کی موت و لک کی تلعہ حاصل ہوئی ہے زخمیوں کی بھی حالت نازو بتائی جا رہی ہے مرنے والوں کے نام حمد بھٹ اور کملکشی بھٹ بتائی جا رہا ہے بروز اتوار شام کو بسوانگلی کی امارت کے تیسری منزل پر گیس کا لیک ہونے کی وجہ سے آپ کے شولوں کو دیکھا گیا جس میں پانچ لوگ شدید طریقے سے جل گئے تقریبا نبی فیصد جلے گئے تھے انجنئے اسپتال میں داخل کیا گیا دگھت زخمیوں کی حالت بھی نازو بتائی جاری حکیری میں شاہین کڈز کا شاہین فیشتہ کا سالانہ اجلاس بڑے ہی شاندار طریقے سے حمل ملا گیا جناب عبدالکریم مکاندار نے اجلاس کی صدارف ترمائی تو بطور مہمانی خصوصی مہترمہ پرباوتی پارٹی بی او ہکیری کو مدو کیا گیا تھا ایجازی مہمان کے طور پر ایس پدمنہ ور اور جناب اقبال احمد ملہ رہے اجلاس بڑے ہی شاندار طریقے سے انجام دیا گیا شاہین کڈز کے چھوٹے بچوں نے کئی پروگرام آن ڈرامے پیش کیے باغانگلی مگر کارنجے میں اس پروگرام کو رکھا گیا تھا شام چھ بجے سے رات دس بجے تک مستقیل پروگرام چلتا رہا جس پہ سکاپتی پروگرام بھی بچوں نے پیش کی ہے پروگرام کو کامیاب کرنے میں تمام کمیٹی میمران سٹاف حسات عزاؤ نے اور خاص کر دستگیر کازی صاحب نے کوششیں فرمائی آخر میں ایک اہم بات پر تذکرہ کیا یہ چناؤ آخری ہے اگر پھر سے نارندر مدی کی حکومت مرکز میں آتی ہے تو دوہزار چوبیس کا چناؤ آخری ہوگا ایسا کانگریس کے صدر ملک آر جون خرگے نے کہا ہے ای ڈی آئی ٹی سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے ویپکش کو خط کرنا اور پھر کتنا بھی رشوت خور ہو بھاجپا میں جاتے ہی صاحب سترا بلکل ایک فرشتے کی طرح پیش آنا اس طرح ایک ڈر خواب کے ماحول میں چناؤ جیتنے کی کوشش بھاجپا کر رہی ہے اس ملک کے سویدان جمہوریت کو زندہ رکھنا ہو تو ہر حال میں بھاجپا اور موڈی کو ہرانہ ضروری ہے ایسا بتائے گا ہندو تواہ راماندیر جیسے مذہبی اور جذباتی معاملات کے آر میں سیاسی مفات حاصل کرنے کی ساجش کو سمجھے اس کے باوجود بھی اگر موڈی کو جتائے جائے گا تو دیش کی تبائی کی تشویر بھی اسی ملک کی عوام دیکھ سکتی ہے ایسا بتائے جارہا خیر اسی کی کڑی کے طور پر کانگریس سے بھی بھاجپا کا دامندہ میں جلدی شکٹر کی گھر وپس ہوئی ہے تو لکشمن سعودی بھی انہی کے نقش قدم پر دیکھے جارہے ہیں اور وہی بیہار کے نتش کمار جیسا بے گرد اور پلٹو شاید سیاسی تاریخ میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا انسان کس قدر بے گرد ہوتا ہے یہ صرف نتش کمار ہی کو دیکھنے سے معنوم ہوتا ہے بھلے گی راماندین موڈی کی لہر پر نتش کمار کچھ سیٹے لوگ سباہ میں جیت بھی جائیں لیکن راجہ سباہ ان کے لوگ سباہ کے بعد جب چناؤں ہوں گے راجہ سباہ میں یہ جیت نہیں پائیں گے ایسا بتائے جا رہا ہے پر یہ بھی اتنا ہی اہم کے چناؤں سے ہوں گے یا پھر یہ آخری چناؤں سا بھی تھو گا افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ عدالتی انتظامیاں بھی اب سیاسی لیڈروں کے دباؤں میں کاروائی کر رہی ہیں سرکار بدلتی رہے پر پولیس والے جس وردی کی قسم کھاتے ہیں عدالت جہاں سویدان کی قسم کھائی جاتی ہے میڈیا کو جہاں چوتہ ستم کہا جاتا ہے وہ بھی بگ جاتے ہیں کچھ سچ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو نہیں یہ راسہ بھی کیا جاتا ہے جھوٹے مقدمے دائر کی جاتے ہیں لہٰذا اپنے موقعوب سے ہٹتے تمام محقمات دیکھے جارہے اور لیڈروں کے اشاروں پر خدمات بھی انجام دیتے ہیں تو امیدیں بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اسی دہانے پر بھارت کھڑا ہوا ہے ایسا کہہ سکتے ہیں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے ہیں تیہاں دنو شکریہ اللہ حافظ